ایک بھائی نے اسے جانچ پرتال کے لیے بھیجا ہے آپ یہ ایمیج یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ ایک ایسی دعا جس کا ثواب آپ کو حیران کر دے گا ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیجئے اس کے پڑھنے سے اتنا عجر ملتا ہے کہ فرشتے بھی نہیں لکھ سکتے اللہ تعالیٰ خود اس کا عجر آتا فرمائیں گے ناظرین آئیے کرتے ہیں جس کی جانچ پرتال اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سچائی کیا ہے جب ہم نے اس دعا کی تحقیق کی تو ہمیں یہ دعا ملی سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3801 کے تحت آپ کی پاس بھی حدیث کی کوئی کتاب یا کوئی ایپ ہے تو آپ بھی کھول کر کے دیکھ سکتے ہیں یا سرچ کر سکتے ہیں گوگل پر اس روایت کو میں نے محدثین کی نظر میں چیک کیا تو پتا چلا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے بلکہ ضائف ہے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ضائف حدیث قابل حجت نہیں ہوتی ہے اکثر محدثین نے اس روایت کو ضائف قرار دیا ہے شیخ علوانی رحمہ اللہ نے سنن ابن ماجہ میں اسی حدیث کے تحت اس حدیث کو ضائف قرار دیا ہے ناظرین اس دعا کی فضیلت میں ایک بات کہی گئی ہے جو قابل گور ہے اتنا سواب ملے گا کہ فرشتے بھی نہیں لکھ سکتے ہیں جی ذرا عجیب بات ہے کہ وہ فرشتے جن کا کام ہی اللہ نے لکھنا دیا ہے وہ کسی چیز کو کیسے نہیں لکھ سکتے ہیں فرشتوں کا کام ہی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کریں يفعالون ما یؤمرون وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے یہ بات ہی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے ناظرین اسلام کی عدالت میں رکھنے ایک بات پتا چلا کہ ایمیج میں شیئر کی گئی دعا ضعیب ہے جو کی قابل عمل نہیں ہے ایک طرح یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ دعا اور اس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹے طور سے منصوب کی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے بلکہ ایک چھوٹی بات ہے ہاں جہاں تک رہی بات دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں اور ذکر و اسکار ایسی بتائی ہیں اور سکھائی ہیں کہ جس کے ثواب انتہائی درجے کے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کوئی شخص دن بھر میں صرف سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا گرچہ وہ سمندر کے جھاک کے برابر ہی کیوں نہ ہوں دیکھا ناظرین آپ نے اگر آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کرانا چاہتے ہیں تو سبحان اللہ و بحمدہی روزانہ دن میں سو مرتبہ پڑھیں سمندر کے جھاک کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف فرما دے گا ناظرین ہم اور آپ اس دعا کا احتمام کریں لیکن جو دعا صاحب نے بتائی ہے اس دعا کو چھوڑ کر کے بلکہ جو کتاب و سنت میں صحیح حادث سے مروی ہیں اس کا احتمام کریں جیسا کہ میں نے اس دعا کا ذکر کیا سبحان اللہ و بحمدہی اسی طرح کی اور بھی بہت سارے ذکر و عذکار اور دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں جیسے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ وہ دعائیں ہیں جن کا احتمام ہم اور آپ اپنی زندگی میں ضرور کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس سے بڑا عجر عظیم ہمیں اور آپ کو نوازے گا ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی دوسری وائرل خبر کے ساتھ اور دیکھیں گے باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی